ہیلو گائز لاسٹ اپیسوڈ کے سٹارٹ سے پہلے آپ لوگ میرے جینگ کو سبسکرائب کر دیں گے اسے ہم اپنی لاسٹ اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں فین شاو جو جینگ کو بس ڈراری ہوتے ہیں اور اسے کہہ لگتے ہیں کہ تمہاری تو بہت بڑی بات ہے تمہیں تو دو دو لڑکوں کو اپنی پیچھے لگایا ہوئے ایک تو تمہیں میرے بیٹے کو بھی اپنی پیچھے لگایا ہے جس نے میرا بھی ساتھ چھوڑ دیا بس تمہارا ہی ساتھ دے رہا تھا اور میں تمہیں ایسے تو نہیں ماروں گی بلکہ تمہاری زندہ ہونے پر تمہیں ریکریٹ فیل کرواؤں گے کہ میں زندہ ہی کیوں ہوں یہ بات کہنے کہ والدیان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور لیان کے پاس بیٹھ کر جینگ سے کہنے لگتے ہیں کہ تم نہیں چاہتی ہو نا کس کا بھی کلپی فگر خراب ہو یا ایسے کچھ بھی ہو یہ کہتے ہوئے اس کی نیک کے پاس سیزر کو لے جاتی ہے اور جینگ بھی سب کچھ دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ اب یہ کیا کرے گی پر وہ اس کی گردن کے پاس لے کر جانے کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ نہیں نہیں میں اسے ایسے نہیں ماروں گی بلکہ اسے اتنا ہٹ کروں گی جس کی وجہ سے تمہیں بھی ہٹ ہوگا یہ کہہ کر سیزر اس کی بازوں میں مار دیتی ہے یہ دیکھنے کے بعد تو جینگ بھی اپنے آپ کو روکنی پا رہی ہوتی اور نہ ہی سیم وہ تو اپنی درم سے فل کوشش کر رہا وہ تو اپنی امام کو روکنے کے لیے یہ دیکھ کر فین شاو کہنے لگتے ہیں کہ اب تم بھی ایسی حرکت کرو گے مجھے روکو نہیں پہلے تم نے میرے خلاف بہت سی چیزیں کر لی ہیں اب مجھے بلکہ بھی روکنے کی کوشش مت کرنا یہ باتیں کہتے ہوئے سیم کے پاس آ کر بیٹھ جاتے سے کہنے لگتے ہیں کہ تم اپنی مام کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اسے اتنا ڈاؤن فیل کیسے کروا سکتے ہو یہ تو اس کی پنشمنٹ ہے نا جو اس نے میرے ساتھ کیا اگر تم بھی ایسا کچھ کرو گے تو تمہیں بھی پنشمنٹ ملے گی یہ کہہ کر اپنے بیٹے کے موں سے بھی ٹیپ ہٹا دیتی ہے سیم تو بس اپنی مام سے بس یہی ریکویسٹ کرنے لگتا ہے کہ مام ایسا مت کریں پلیز نہ کریں پر فین شاو کہاں رکنے والی تھی اور سیم کو وہیں پر چھوڑنے کے بعد لیان کے پاس پہنچ جاتی ہے اس کے موں سے بھی ٹیپ کو ہٹا دیتی ہے اور بس سیزر پر سیزر ماری جاتی ہے تاکہ لیان مری جائے یہ دیکھ کر سیم تو نہیں اپنے آپ کو روک پاتا اور اپنی مام کو پیچھے سے آ کر دھکا دے کر روک ہی لیتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح لیان بچ جائے اب سیم کو یہ سب کرتے دیکھ کر فین شاو اپنے بیٹے کو کہاں چھوڑنے والی تھی وہ بھی سیم کو مارنے کے لیے پہنچ جاتے اس کو اتنا ماری ہوتی کہ سیم بس مرنے والا ہوتا ہے تب ہی لیان پیچھے سے آ کر اس کو اپنی ٹانگوں سے روک کر گردن سے پکڑ لیتا ہے کہ اب تم کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی پر سیم روک رہا ہوتا ہے کہ میری مام کو مت مارنا اگر تم نے انہیں مار دیا تو کیا کریں گے پر لیان پھر بھی نہیں رک رہا ہوتا ہے فین شاو کو بس مارنے والا ہوتا ہے اور فین شاو بھی چانس بھی ہوتی ہے کہ کیسے اس کے ہاتھ میں سیزر آئے گی اور لیان تو سالسال فین شاو کو یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے تم نے شاو جنگ کو بھی مار دیا اس کے کام کو چھوڑا لے اور گندے کاموں کے لئے اس کے کام کو یوز کر رہی ہو اور وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیوں سے کیوں مار دیا اتنے میں اس کے ہاتھ میں بھی سیزر آج آتی جس سے وہ لیان کی ٹانگ میں مارنے کے بعد اپنے آپ کو چھڑوا لیتی ہے اور پھر سے جا کر لیان کو پکڑ لیتی اور کہہ لگتے ہیں کہ تم شاو جنگ کو کیسے جانتے ہیں مجھے بتاؤ تم تو یوزر 001 ہونا تو تمہیں یہ باتیں کیسے ہیا تمہاری میمری کیوں نہیں لوس ہوئی اور تم بھلکل ٹھیک کیسے ہو تمہارا ٹیسٹ کیسے پاس ہو گیا جبکہ مجھ پر تو یہ ٹیسٹ بھلکل بھی پاس نہیں ہو پایا مجھے بتاؤ تم نے یہ کیسے کیا بھل یان اس کو کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوتا نائی شاو جنگ کے بارے میں کہ میں اسے کیسے جانتا ہوں بس آگے سے سمائل کیا جا رہا ہوتا ہے جانتا ہے کہ انہیں ہسپیٹل میں لے کر جا جائے اب جیان کو تو کچھ نہیں ہوا تھا اس لئے وہ بھاگ کر لیان کے پاس جاتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھنا تو بچ جاؤ گے یہی باتیں کہتے ہوئے اس کو ایمبلنس میں ہسپیٹل تک لے آتی ہے ہسپیٹل میں بھی آ کر لیان کے پاس سالسا جاری ہوتی ہے جیسے وہ پیشنٹ ریڈر کے بھائی پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد لیان جیانگ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے کہیں لگتا ہے کہ میں کوئی بھی ریکرٹ نہیں کرنا چاہتا اس لئے تمہیں فائنل کا ڈیس دینے کے لیے جانا یہاں پر رہ کر میرا ویٹ مت کرنا اور اپنے آپ کو پروف کر کے دکھانا یہ بات کہنے کے بعد لیان تو آپریٹ کے لیے چلا گیا تھا اور جیانگ اس کے جانے کے بعد کافی رو رہی ہوتی ہے اور فائنلز کے لیے بھی پہنچ گئی تھی جیسا کہ لیان نے کہا تھا پر پہنچنے کے بعد اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر کیا کرے کیونکہ اس کا اثر پڑا گھوم رہا ہوتا ہے اسے تو سب لوگوں کی باتیں بھی عجیب لگ رہی ہوتی اور ڈریم والی جیانگ بھی اسے نظر آ رہی ہوتی اور شاوجنگ بھی تو اسے آ کر یہی سمجھا رہا ہوتا ہے کہ چینل دوبارہ سے ایکٹیوٹ ہونے والا ہے تو تمہیں وہی پر جانا چاہیے یہاں پر کیا کر رہی ہو یہ لائف تمہارے لیے نہیں ہے پر جیانگ اپنے آپ کو فل سمجھانے کی ٹرائی کر رہی ہوتے ہیں کہ یہ سب ڈریم ہے اور کچھ بھی نہیں مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا پر بھی بھی شاوجنگ تو اس کے سر پر چڑتا آ رہا تھا اتنے میں لیان اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہیں لگتا ہے کہ جیانگ تم یہی والی ریال والی جیانگ کو اور کوئی نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو پروف کرنا ہوگا اور میک اپ کر کے دکھاؤ یہ تمہارا لاس چانس ہے اس طرح کی باتیں جب لیان کرتا ہے تو جیانگ ان باتوں سے کافی موٹیویٹ بھی ہو جاتی اور اس کی حالت بھی ٹھیک ہونے لگتی ہے اب لیان کا خیال جیسے جاتے ہیں تو اس کو اپنے سب فرنڈز لوگ یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح وہ اس کو سپورٹ کیا کرتے تھے جیسے کہ چینگ پینگ ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتا آیا اور اس کے فرنڈ لیلی سب ہمیشہ اسے سپورٹ کرتے آئے یہی سب باتیں سوچے ہوتے ہیں لیان کے ساتھ گزارا ہوا ٹائم یاد کر رہی ہوتی ہے کہ وہ دونے ایک ساتھ کتنے خوش تھے اور اسی طرح کی باتوں میں اسے گینما کی بھی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسے یہی کہا کے تم نے اپنے ڈریمز کو پورا کرنا ہے اور فائنلی وہ اپنا میک اپ کمپلیٹ کر لیتی انہی سب باتوں کو یاد کرتے ہوئے اور ادھر ہمیں لیان دکھا جاتا ہے جس کو ہوش آ چکی تھی اور پولیس آفیسر بھی اسے ملنے کے لیے آتا ہے اسے دیکھتے ساتھ ہی لیان پوچھے لگتا ہے کہ فین شاؤ کا کیا بنا تو وہ فین شاؤ کے بارے میں لیان کے پاس بیٹ کر بتائے لگتا ہے کہ وہاں پر اس پر شوٹ ہو گیا تھا اسی وجہ سے ابھی اس سے کچھ بھی پوچھا نہیں جا رہا اور پہلے تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کوئی بھی اس پر کیس نہیں ہوگا پر بوئیوں کا کیس بھی اسی سے جڑا ہوا ہے اس لئے اس کا کیس بلکل بھی نہیں ہو سکتا اس کے ہسپیٹل میں ایڈمیر ہونے کے بعد میسیز آو کے پاس سبھی چیزیں چلے گئے جو بھی اس کے پاس کمپنیز تھی بس گیمی کمپنی کو چھوڑ کر وہ کسی کو بھی نہیں دے گئی کیونکہ اس پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور جو اس نے شوجنگ کو مارا وہ گلتی سے مرا ہے ورنہ وہ شوجنگ کو مارنا نہیں چاہتی تھی اور اس پاس کے کافی پونٹس شاؤ کے پاس بھی ہیں یہاں تک کہ ہمیں شوجنگ کے ایک ریکارڈنگ بھی ملی ہے جس میں اس نے یہ بات خود کہی ہے کہ لائٹ ہاؤس کے وجہ سے سب کچھ ہوا اور اس نے یہ میسیج تمہارے لئے چھوڑا ہے تم نے یہ میسیج اس کا زور دیکھنا ہے یا سے سننے لا یہ کہہ کر اس کو ریکارڈر دے دیتا ہے دینے کے بعد جیسی وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور اس کے وہاں سے جانے کے بعد لیان بھی اس ریکارڈنگ کو سننے لگتا ہے جس میں شوجنگ نے اپنے لائٹ ہاؤس کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا جب اس کو کمر میں لائف لگی ہوئی تھی تاب ہی اس نے یہ ساری باتیں ریکارڈ کی اور کہا کہ میں تمہارا بیس فرنڈ بنا مجھے پتا تھا کہ اگر میں تمہارا بیس فرنڈ بنتا ہوں تو تمہارے زیادہ کلوز جا سکتا ہوں اور اسی سے تمہیں ٹھیک بھی کر پاؤں گا اور یہی سب کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا اور لائٹ ہاؤس میں ٹھیک سے اپڈیٹ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی گربر وغیرہ ہوئی جسے میں روک نہیں پایا اور میں چاہتا تھا کہ لائٹ ہاؤس کو ختم کر دیا جائے اسی لئے میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور جائنگ کے بھی سنگلس تم تک پہنچا دیا تاکہ تم اس چیز کو روک پا اور تم تک بھی یہ چیز پہنچ پائے اور ہر چیز کا تمہیں پتہ لگ جائے یہاں تک کہ شوجنگ دی دو کورس کو بھی ٹرانسفر کر دیا تو اس کے بعد شوجنگ کی دیت ہو جاتی ہے پر وہ لاس میں ایک ہی بات کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہونا کہ میں تمہارا بیس فرینڈ ہوں اور تم ہمیشہ میرے بیس فرینڈ رہو کہ اگر میں تم سے ڈریم والی لائف میں نہ ملا ہوتا تو شاید ہم ریال لائف میں بھی بیس فرینڈ ہوتے پر مجھے یہ چانس ملا ہی نہیں یہاں تو یہ سب سننے کے بعد کافی روڑا ہوتا ہے اور ہمیں جی آئنگ دکھائی جاتی ہے جو روف ٹاپ پر آنے کے بعد انانس ہوتی ریزلٹ کو سن رہی ہوتی ہے فائنلز کے پر پتہ لگتا ہے کہ جی آئنگ کو فرس پوزیشن نہیں ملی یہی سب سننی رہی ہوتی ہے بیچے سے سیم آ جاتا ہے جو اسے کہہ رہی لگتا ہے کہ تم یہاں پر کھڑے ہو کر کیوں اپنی ریزلٹ کو سن رہی ہو کیا تمہارا یہاں سے کودنے کا اراد آئے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور کہہ لگتا ہے کہ اگر میں اپنے اس راؤنڈ سے پہلے والے راؤنڈ میں اچھا کرتی تو کیا پتا میں ہی فائنل میں فرسٹ ہوتی پر سیم کہتا ہے کہ یہ اولا تو بلکل فیر میں ہوا ہے جو بھی جیتا وہ اس چیز کا حق رکھتا تھا اور مجھے تو لگتا ہے کہ سب ہی لوگ جیتنے والے تھے کیونکہ سب ہی لوگوں کا کام اچھا تھا تو میں ملا کر اب جیائنگ کی تو اس نے پہلی بار تعریف کی تھی تو جیائنگ اسے کہہ لگتے ہیں کہ تم بتاؤ تم تو اپنی مام سے بھی ملنے کے لیے گئے تھے جیل میں تو تمہاری کیا بات ہوئی کیا تم نے اپنی مام کو ماف کر دیا ہے تو سیم یہ بات سننے کے بعد سوچے لگتا ہے کہ جب وہ اپنی مام سے ملنے کے لیے گیا تھا وہ ہسپیٹل میں ایڈوئی تھی انہوں نے اپنے بازو کی کلائی کو بھی کٹ لیا تھا تب ہی ان کی اسیسٹنٹ نے آ کر سیم کو یہی بات سمجھائی تھی کہ تمہاری مام کبھی بھی تم سے نفرت نہیں کرتی بلکہ وہ صرف تمہیں اپنا سمجھ دیا اس پوری دنیا میں اور اس نے دیکھو تمہیں بچپن سے لے کر بڑا بھی تو کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہی بات کر کر کے انہوں نے ہمیشہ مجھے منپلیٹ کیا ہے اور اپنی حساب سے چلانے کی کوشش کی پر وہ جتنا سیم کو سمجھا سکتی تھی انہوں نے اتنا سمجھایا اور وہاں سے چلی جاتی ہیں اسی بات کو سننے کے بعد سیم کو اپنا بچپن بھی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں سا اور لائٹ ہاؤس سے اپنی میموریز کو ریموف کرواتی رہی جو بھی پینفور میموریز تھی اور مجھے بھی ہمیشہ پیار کرتی رہی یہ سب باتیں یاد کرنے کے بعد جیانک سے کہتا ہے کہ اب میں جو چاہوں وہ کچھ کر سکتا ہوں تو جیانک کہتا ہے کہ میں پھر بھی آپ کی اسیسٹنٹ بنوں گی وہ کہتا ہے کہ کیا تم بن جاؤ گی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بن جاؤں گی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اتنے پیچھے سے لیان آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ ہاں یہ بن سکتی ہے تو سیم اس کو دیکھا کہیں لگتا ہے کہ تم ہمیشہ اس کی بات میں ہاں کیوں کہتے ہو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے چمچے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ تو بس مجھے سمجھتا ہے اسی لئے ہاں کرتا ہے اور پھر جیانگ اسے پوچھے لگتا ہے کہ تم نے آنے میں اتنا ٹائم کیسے لگا دیا اور ساتھ میں دینوں یہ اپنے فیوچر کے لئے کافی خوش ہوتے ہیں اور جو بھی لیان بات کرتا ہے اس کی بات پر جیانگ کہتا ہے کہ میں تمہاری ہر ایک بات پر ہاں کہوں گی جو بھی تم کہو گے کیونکہ مجھے تم پر یقین ہے اب سکس منت کے بعد کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر گینما کے لئے ہی اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتے تب ہی جیانگ اور لیان آ جاتے ہیں کارٹ سے گینما تو جیانگ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی اسے جلدی سے گلے لگا لیتے اور لیان بھی انہیں ہیپی نیوئیئر کہتا ہے اب ساتھ میں ہیپی نیوئیئر کے سب ہی فائی وکس بغیرہ کرتے ہیں اور پھر دکھا جاتا ہے کہ جیانگ اور لیان دونوں ساتھ میں جا رہے ہوتے ہیں اور جیانگ لیان کو تو بس اپنے ڈریم کے بارے میں بتا رہی ہوتے ہیں جہاں پر اس نے یہ دیکھا کہ وہ ایک سٹائلیش ہے اور کہتی کہ اگر ایسا ہوتا بھی تو میں اس سے میں خوش ہوتی کیونکہ میں لوگوں کو آتے جاتے دیکھتی سیلون سے اور میں کسی اور کے سیلون میں کام نہیں کر رہی تھی بلکہ چینگ فینک کے سیلون میں ہی کام کر رہی تھی اور بعد میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو لیان اس کے بعد ان کا کہتا ہے کہ پھر کیا تمہارا خواب ٹوٹ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ایک اور خواب آیا جہاں پر میں اپنی گھنما کے پاس ہوتا ہوتا اور اس کے بعد روشن میں آتی ہوں اور وہاں پر آنے کے بعد مجھے بتا لگتا ہے کہ تمہاری تو شادی ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر تم خوش ہوتی ہو کہ نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں سیڈ تو تھی اور پھر جب میں اٹھتی ہوتا ہوں بس اسی بات کے بارے میں سوچتے ہوں لیتا ہے تو کہہ لگتا ہے کہ اچھی بات ہے کہ وہ ڈریم تھا کہ میری شادی ہویا ورنہ تمہارے ساست میں نے بھی سیٹ ہو جانا تھا اب دونوں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ساتھ میں جا رہے ہوتے ہیں تو لیالنہ اس کو اپنی طرف کیا اچھ کے کر لیتا اور حق کر کے لے کر جا رہا ہوتا ہے اور یہی پر ہمارے اس ڈراما کی ہیپی ارنک ہو جاتی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ڈراما اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا اور چینل کو سبسکراب بھی کرنا بائی بائی